ایلائنر لگانے کے بارے میں ایک سوال تھا شخص کا کہ آئل پلکوں کے بال ان کے جو اینا وہ ٹوٹے ہوئے ہیں تو کیا ایسے میں عورت کے میک اپ والا سمان آئلائنر لگا سکتے ہیں یا نہیں تو دیکھا آئلائنر لگانا کوئی ٹوٹے ہوئے پلکوں کے بال کا پرمنٹ سولوشن نہیں ہے تو اس کو لگانے کے بعد جب چہرہ وغیرہ دھوئیں گے تو پھر اس میں واپس وہی بدنمائی اگر پلکوں کے بال کم ہے تو ظاہر ہوگی بہتر یہ ہے کہ اگر پلک کے بعد ٹوٹتے ہیں تو اس کا کوئی سولوشن علاج کیا جائے دوکٹر وغیرہ سے کوئی دوا لی جائے اگر کوئی ہارمون چینجن کی پرابلم ہے تو اس کو دور کیا جائے تو اس ذریعے سے اگر علاج کریں گے پلکوں کے بال اگ کی کوشش کریں گے تو ٹھیک ہے آئی لائنر کیونکہ ایک طورت کے میک اپ کا سمانے دوسرا یہ پرمنٹ سولوشن بھی نہیں ہے ٹیمپریری طور سے دکھنے میں ٹھیک ہو جائے لیکن بعد میں واپس بدنمائی ظاہر ہوگی پلکوں کے بالوں کو اگرانے کے لیے اسمد و سرما رات کو سوتے ہوئے بھی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایلو ویرہ کا جیل وغیرہ بھی پلکوں کے اوپر مالش کر کے رات کو سو سکتے ہیں زیتون کا تیل وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں اس سے بھی پلکوں کے بال جو ہے وہ اگیں گے لیکن یہ سارا پروسس جو ہے بہت سلو ہوتا ہے تو اس میں کم سے کم چار سے چھے مہینے استعمال کرنے کے بعد پلکوں کے بال کو اگنا یا بڑھنا شروع ہوگا تو اس لیے اس کو تھوڑا لمبے ٹائم تک استعمال کریں سرما لگانے کی پرمنینٹ رات کو آدت جو ہے سونے سے پہلے بنا لیں یہ سنت رسول بھی ہے اور اسمد سرما کے بارے میں دیسے پاک میں ہے کہ یہ پلکوں کو اگاتا ہے آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتا ہے اس لیے اگر بہتر ہو تو اس مد سرما ورنہ کوئی بھی سرما رات کو لگا کے سویں گے تو انشاءاللہ پلکوں کے نئے بال نکلنا شروع ہو جائیں گے لہٰذا عورت کے میک اپ کا سامان استعمال نہیں کرنا چاہیے ویب سائٹ پر ایک نیا فیچر ایڈ کیا ہے جس کا نام ہے لن فاسٹ جی ہاں لن فاسٹ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس اوپشن کے ذریعے آپ علم دین فاسٹ وے میں سیکھ سکتے ہیں اس فیچر میں ای میل پر پوچھے گئے لوگوں کے سوال جواب کو ایڈ کیا جاتا ہے موسیقی